اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اسلام علیکم وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ 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 وبرکاتہ اچھی طرح سے اس کو لائیں گے ملوک پھر اس کے بعد ان لوگوں کیا ڈالنے گوڑے دی نمک اور حلدی نا شاید نمک اور حلدی ڈالیں گے سواد انوصار ایڈ کریں گے بس اور ایک چمچ نمک تو چکن میں ہم نے ابھی حلدی اور نمک ملا لیے ہیں اور اس کو بھی تھوڑا سا پانچ کنیٹ تک ہم دھونیں گے تاکہ چکن ہاف اچھے سے پک جائے چکن کو ہم نے 50% اچھی طریقے سے بھون لیے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے ہم لوگ جو ہم نے کتمی اور ہری میچی کا پیش بنائے تھے تو ہم اب اس میں ہی ڈال دیں گے وہ دانیے کی بات ابھی ہم اس میں ڈالیں گے کٹے ہوئے ٹیمیٹو اور آلو ہم بتانا آپ کو بھول گئے تھے تو دو آلو میں نے کٹ کیے ہیں اور اس کو پانی میں ڈال کے رکھے ہیں اور وہ آلو بھی ہم اس میں بھی ایڈ کر دیں گے تو میں نے ابھی اس میں آلو بھی ڈال دیئے ہیں پسینہ پھول نکل رہے ہیں تو ابھی اس کو بھی اچھی طریقے سے پکائیں گے پاس سے آٹھ منٹ کے لیے گوڑے تھے اس کو بھی اچھے سے پکانا ہے نا ہاں شاہری کو خوشبو اچھی آرہی ہے شاہری خوشبو بہت زیادہ بہتر ہی ناری ہے اس کو پلاو پسند ہے اس کو تو ایسے کی خوشبو آئیں گی اس کو اچھی طریقے سے پکائیں گے میرے پیٹ میں چوئے دوڑ رہے ہیں مجھے زیادہ بھوک لگ گی ہے کیونکہ میں بازار جا کر آیا تو میں نے بازار جا کر کچھ بھی نہیں کھایا صبح میں ناشتہ کیا تھا نا تو نہیں گھڑے پاؤگا واہ ویسے یقین ہے کہ خوشبو بہت زیادہ اچھی آرہی ہے اس کو کس کو پلاو پسند ہے کومنٹ کرو تو اس کے آگے ہم لوگ زیادہ وانٹیٹی میں بنائیں گے ابھی ایکچولی ہمارے گھر میں زیادہ لوگ نہیں ہے صرف گڑیا دیدی اور میں ہے اور ہمارے دونوں بھائی بھی جو کہ شادی میں گئے ہوئے ہیں ہے نا گڑیا دیدی وہ شادی میں دعوت تھی تو اس لیے ہم دونوں ہمارے حساب سے بنا رہے ہیں اور ہم دونوں ہی اس کو پیڑ بھر کر کھانے والے ہیں ابھی ہم کو پاچ سے آٹھ منٹ کے لیے چکن کو اچھے طریقے سے پکانا ہے اس میں مسالے کو ڈالیں گے اور آلو بھی اس میں جب تک کے 50% پک جائیں گے اب اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم اچھے سے ڈھاکے رکھ دیں گے ہے نا گڑیا دیدی اور فلیم کو لو رکھیں گے اگدام آپ دیکھ سکتے ہیں کریا دیدی نے فلیم لو کر دیا ہے چاوال چاوال کو ہم نے پہلے دو بار دھوئتے اور اس کے اندر پانی کے ساتھ ہمیں گے کر دیں گے تو چاوال ہم لوگوں نے دال چکے ہیں چاوال گڑیا تھی کتنے لیے تھے اپنے دیڑھ گلاس لیے تھے نا دیڑھ گلاس چاوال لیے تھے تو دیڑھ گلاس چاوال کے حساب سے پانی کتنا ڈالنا چھئے تین گلاس ہے نا سہیے تو پانی تھوڑا سا گڑیا دیدی بول بھی تھی کہ مجھے کم نظار آ رہا ہے ہری میرچی اور کوت میر کٹ کر کے رکھ لیے تھے تو ہم لوگ ہری میرچی اور کوت میر اور دھنیا پاوڈر بھی دالنا ہے دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر دال دیے ہم نے اور اس میں ہم دالیں گے ایک گلاس پانی کیونکہ پانی بڑیا جی کو تھوڑا سا کم نظار آ رہا تھا وہ بول رہی تھی مجھے جیسے کہ ہم لوگوں نے چاوال دالے ہیں تو چاوال کے لیے بھی ہم کو نمک کی ضرورت ہوں گی تو بڑیا جی دو ٹیبل سپون نمک بھی ایڈ کر دو لیکن چاوال میں نہیں ڈالیتے ہم لوگوں نے ابھی چاوال بھی ایڈ کی تو اس لئے چاوال میں بھی ہم کو نمک ایڈ کرنا پڑے گا پر ہم لوگ کو نمک کم لگے گا نمک کا ججمنٹ مجھے کھانے میں نئے سمجھ میں آتا ہے اسی لئے دیکھئے یہ بانی اب ہم نے اس میں نمک ایڈ کی ہے تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا چاوال کو ہلائیں گے اب کیا کرنا ہے بڑیا جی دی اب ہم لوگ اس کو رکھیں گے اب دم پہ دھاک کر اور گیس کی فلیم رکھیں گے لوگ اور کریں گے تھوڑی دیر انتظار جب تک بنے گا ہمارا پلاو ہم لوگ تھوڑا سا پلیٹ فارم بھی کلین کر لیتے ہیں دیکھو آپ پلیٹ فارم بھی دیکھ سکتے ہیں سب برطن کھالی ہو چکے ہیں سب مسالے جا چکے ہیں بگونے کے اندر گوڑیا جی دی شاہر ابھی برطن دویں گی اور ابھی جو تھوڑے سے برطن اور گھر کے کام بھی باقی ہے اور گھر کے کام بھی باقی ہے اور ہم نے بھی تک کچھ کھائے ہیں کچھ برطن دو رہی ہے جب تک یہ بنے گا ہم نے تھوڑے سے گھر کے کام کر لیے دیکھو یہ کیسا برطن دھو رہی ہے ہم نے تھوڑے سے کھانے کے بعد کچھ زیادہ نہیں کر جائیں گے کیونکہ یہ میرے پڑا پڑ ڈھوڑ لیوں زیادہ کچھ کام رکھیں گا نہیں کیونکہ تُم کو ابھی دوسرے کام بھی کرنے ہے جھاڑو اور کپڑے باقی ہے نہ شاید کام دھوڑ کے باقی ہے میں نے گھر کے کام بھی کچھ نہیں کی لکھتا کہ سامن لانے گیا تھا تو میں یہ سب کٹ ٹھیک کر کے رکھ رہی تھی دیں اور یہاں پر پھلاو پک رہا ہے کتنا ڈائم لگیاں گوڑیا دی دی بھی بس ابھی کچھ دیر اور انتظار کرنا پڑیں گا ہو گیا ہمارا کام تو ابھی ایٹی پرسنڈ بن چکا ہے اور ابھی تھوڑا سا انتظار اور کرنا پڑیں گے تو دیکھو الحمدللہ کلاو بن کر ریڈی ہو چکا ہے بہترین کچھ بو آ رہی ہے اور جب تک کلاو بن رہا تھا تک تک ہم لوگوں نے پورا کام کر کے بسم اللہ بہترین کچھ بو آ رہی ہے ماشاءاللہ تو شاید کچھ ٹریڈٹ ڈاؤں گے مجھے بلکل کیا ملے گا مجھے بتا آج بھائی کی طرف سے کچھ ملنا چیئے آج میں پلاو پورا کھا لکا تو اس کی بہن نے اس کے لیے اس کے کہنے پر بنائی ہو میں نے تو یہ ہے شاید کے لیے تو ایک بہن نے بنائی ہے اس کے بھائی کے لیے بہترین کلاو تو شاید کیسا لگا تو آپ لوگ بھی اپنے بھائیوں کو یہ ویڈیو شیئر کرو اور ان کو بولو دیکھو کیسے آفرین ڈیشیر نے اپنے بھائی کے لیے بنائے تو تم لوگ کا بھائی بھی تم لوگوں کو بنا کر کھلائیں گا تو دیکھو ابھی ہمیں اپنے لیے نکال لوں دیکھو دونوں کی پلیٹس تیار ہے ہم دونوں کے لیے سپیکشل پلاو بھائی آفرین انساری تو ابھی جائیں گے منو کھانے کے لیے تو جیسے ہی آپ دیکھنے ہیں ہم دونوں کی بھی ایک آنا نکال لکھ بھی ہو اور یہ بول میں میں نے اچھا رہی ہو اور جب تب کلاو بند رہا تھا تو میں نے کھوٹے سے گھر کام کیے اور چینج بھی کر لیے پپڑے اور سپیشلی یہ کلاو ایک یوٹیوبر کی ڈیمانڈ پر بنایا گیا ہے ایک مشیرہ سید ہے ہمارے جو کومنٹ کیے تھے کہ آفرین ڈیچر آپ کچھ بناو اپنے ہاتھ سے تو میں نے یہ تو ان کو بھی اپنی جوا دیں گے انشاءاللہ پوشش کریں گے نہیں مشیرہ دیدی کو یہی بلا لے مشیرہ سید تو آپ کے کومنٹ پر بھی میں نے یہ بات رکھی کہ میں نے بنانا چاہیے کچھ تو آج موقع تھا اس لئے ہم نے مشیرہ دیدی کی خواہش کو پورا کیے ہے تو اور بھی آپ اچھے اچھے کومنٹس کریں تو یہ بلوگ کو یہی کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اچھے اچھے کومنٹس ضرور کریں گے کیونکہ آپ کے اچھے اچھے کومنٹس ہمارے دل کو بہت زیادہ خوش کرتے ہیں ہے نا بڑی آدیدی جی بلکل تو ٹھیکے اسلام علیکم جزا کرنا موسیقی 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 موسیقی